چلیئے بات ہاں ذرا سیدھے ساؤت کشمیر کے انتناک ڈسٹکی کرتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل شام کے ایک خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ٹیرٹوریل آرمی کا جوان جو ہے اسے مبینہ طور پر کیڈنیپ اگوا کیا گیا ہے ٹیررس کی جانب سے اور اسی کے لیے لگاتار کل شام سے ہی جوائنٹ ٹیم آف سیکیورٹی فورسز نے پھر سرچ آپریشن شروع کیا اور یہ معاملہ شانگس ایریا جو اسی کوکرناک بیلٹی کا حصہ ہے اور انتناک ڈسٹک کا حصہ ہے وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا تھا اور جس میں اس کے بعد ان جنگلوں کے اندر سرچ آپریشن چلایا گیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریپورٹس کے مطابق سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ دو آرمی کے جوان ایسے ہیں اور اس میں ایک نے اگرچہ اپنی یہاں سے باگنے میں وہ کامیہ وہ آیا اپنی جان کو بچانے میں کامیہ وہ لیکن دوسرا اس آرمی ٹیرٹوریل آرمی کا جوان جو ہے وہ کل شام سے ہی میسنگ تھا اور اس کے بعد آرمی نے پولیس کے سات مل کر اس علاقے کے اندر ان جنگلوں کے اندر پورے رات بر جو ہے سرچ آپریشن چلایا لارڈ سکیل پہ اور آج صبح جو ہے اس کی باڈی کو ریکور کیا گیا ہے اور اس کی شناکت حلال احمد بٹ جو مقدم محلہ یا مقدم پورا اسی انتناک ڈسٹک کا رہنے والا تھا اور اس میں اوفیشلز کے مطابق یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آکرکار سب سے پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے کن سرس کم سنسز میں ہوئی ہے اور یہ جو شام کو میسنگ ہوا تھا کن سرس کم سنسز میں میسنگ ہوا تھا کارن کیا رہا تھا کس طریقے سے یہ میسنگ ہوئے تھے اس پر بھی جو ہے اس وقت تحقیقات لگاتا جاری ہے اور اس میں کچھ وقت پہلے چنار کپس کی جانب سے بھی ایک ٹوئٹ سامنے آیا تھا جس میں انہیں ساتھ طور پر لکھا تھا کہ انٹیلیجنس انپوٹس ملنے پر جو ہے جو ہے جو ہے جوائنٹ ٹیم آف سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن چلایا جو پورے رات پر جب لارڈ سکیل پر اس ایریا میں یہ سرچ آپریشن چلایا گیا تو صبح جو ہے اس حلال احمد کی ڈیڈ باڈی پوری شناکت آپ کو بتانی کوش کریں گے حلال احمد باٹ رہنے والا یہ مقدم پورا ناؤگام انتناک کا ہے اور سینئر اوفیشلز کے مطابق انویسٹیگیشن لگاتار جاری ہے کہ کن سرسکم سنسز میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کن سرسکم سنسز میں یہ مسنگ ہوئے تھے مزید اس میں اوفیشلز کے جانب سے کیا کچھ ریپورٹ سامنے آتی ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے آپ مجھے اور میرے کیمرمن میر رئیس کو دیجئے اجازت اور شیخ عمران کے ساتھ آپ دیکھتا رہی ہے جمولاداک و جن